موسیقی یہ آکا عشوانی ہے اب آپ محمد شفیق سے علاقہ یہ خبریں سنیے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے کہا آیا کہ اندرپردیش کے سابق سپیکر کوڑیلہ سے اوپر سادراؤ کی موت کے بارے میں ریاستی حکومت سے ریپورٹ طلب کی جائے گی تلنگانہ کی حکومت جاریہ خریف سیزن کے دران کسانوں کو رائیتو بندو اسکیم کے تحت سات ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے کی مال امداد فراہم کرے گی اندرپردیش کے مشرقی گوداوری زلے میں دریائے گوداوری میں غرخ کشتی کے چھبیس مسافرین کی ناشیں نکال لی گئی ہیں اور تلنگانہ میں اہم سیاسی جماعتوں نے آج یوم انزمہ منایا مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت سے اندرپردیش کے سابق اسپیکر کوڈیلیسیو پر سادراؤ کی موت کے بارے میں ایک ریپورٹ طلب کی جائے گی انہوں نے آج ہیدرباد میں میڈیا کو بتایا کہ ریاستی حکومت کو چاہیے کہ اس واقعے کی جامع تحقیقات کرائے انہوں نے کہا کہ ایرانیم کی کانکنی پر کانگریس پارٹی کے الزامات بے بنیاد ہیں اس سے خبر انہوں نے ہیدرباد کے رگڈ ڈچسٹ ہاسپٹل میں سوچ بھارت پروگرام میں حصہ لیا اور وزیر اعظم نرینڈر موڈی کی سالگیرہ مناتے ہوئے مریضوں میں پھل تخصیم کیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اندرپردیش میں چند ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات پر پابندی نام مناسب ہے اور حکومت پر زور دیا کہ وہ ان تہدیدات پر نظرستانی کرے تیلنگانہ کے وزیر ازراعت سنگی ریڈی نرینڈرڈی نے آج اسمبلی کو بتایا کہ ریاستی حکومت جاریہ خریف سیزن کے دوران کسانوں کو ریتو بندو اسکیم کے تحت سات ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے کی مالی امداد فراہم کرے گی وقفہ سوالات کے دوران ارکان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے نرینڈر نے کہا کہ حکومت نے ہر سیزن کے لیے مالی امداد کو چار ہزار روپے سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے کر دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ خریف اور ربی کے لیے جملہ دس ہزار روپے کی امداد فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس سال خریف سیزن کے دوران چھپن لاکھ چھہیتر ہزار کسانوں کے لیے سات ہزار دو سو چوون کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اس میں سے چار ہزار تین سو اکیتر کروڑ روپے کسانوں کے بینک خاتوں میں جمع کر دئیے گئے ہیں تلنگانہ کے کسانوں کے آداد و شمار کی بنیاد پر مرکز نے پی ام کسان سمان ندھی یوجنا کے تحت تین تیس لاکھ مستحق کسانوں کی نشاندہی کی ہے اس اسکیم کے تحت کسانوں کو ہر سال تین اخصات میں چھہ ہزار روپے ادا کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ مرکز نے اب تک صرف پچیتر ہزار کسانوں کے لیے ایک سو پچیس کروڑ روپے جاری کیے ہیں بلدی نظم نقص کے وزیر کیٹی رامراؤ نے منصوبن ترقی کی ضرورت پر زور دیا ہے کیونکہ شہری علاقوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اسمبلی میں مطالبات ذر پر مباحث کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اختیارات کو غیر مرکز کرنے کے لیے نئی بلدیات اور کارپریشنز خائم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے حکومانی میں شفافیت اور جواب دہی کو بنانے کے لیے اغدامات کی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہری علاقوں میں پینے کے پانی کی سربراہی اور صفائی کو بہتر بنانے کے لیے اغدامات کیے جا رہے ہیں کیٹی ایر نے کہا کہ حکومت نے زیر زمین ڈرینیج سسٹم پر توجہ دینی شروع کر دی ہے وزیر تعلیم سبیتہ انڈراریڈی نے آج اسمبلی کو بتایا کہ حکومت ریاست کے اسکولوں میں ارتو اساتذہ کی خالی جاہدادوں کو پر کرنے کے سلسلے میں دو یا تین دن میں ایک اجلاس طلب کرے گی وہ آج وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دے رہی تھی انہوں نے کہا کہ دو ہزار سترہ کے دوران نو سو اساتذہ کی جاہدادوں کو پر کرنے کا عمل شروع کیا گیا تاہم صرف تین سو چھتیس امیدوار اہل پائے گئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں اردو اساتذہ کی جملہ پانچ ہزار نو سو جاہدادیں ہیں مویشی پالن کے ریاستی وزیر ٹیسر نو سیادوں نے کہا ہے کہ بھیڑوں اور بکریوں کی تقسیم کا دوسرا مرحلہ اس مہنے کی پچیس تاریخ کو سوریا پیٹزلے کے حضور نگر میں مناخد کیا جائے گا انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دوسرے مرحلے کے تحت بھیڑوں کی تقسیم پر پانچ ہزار کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہر ایک آئی پر ایک لاکھ پچیس ہزار روپے خرچ ہوں گے اور استفادہ کنندگان کو اس میں سے پچیس فیصد اخراجات برداشت کرنے ہوں گے انہوں نے کہا کہ سات لاکھ ایک سٹھ ہزار استفادہ کنندگان کی نشاندہی کی گئی ہے اور دوسرے مرحلے کے تحت تین لاکھ ساٹھ ہزار بھیڑیں اور بکریوں تقسیم کی جائیں گی پیٹرولیم کے وزیر دھرمندر پردھان نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں آرامکو کی تیل تنصیبات پر حملوں کی وجہ سے بھارت کو تیل کی سربراہی میں کوئی خلل نہیں ہوگا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بھارت کو بلا رکاوٹ تیل کی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے آرامکو کے عالی اہدداروں سے ربط خائم کیا گیا ہے ریاض میں بھارت کے سفیر نے آرامکو کے عالی انتظامیہ سے ربط خائم کیا تاکہ بھارت کو بلا رکاوٹ خام تیل کی سپلائی جاری رہ سکے یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکا شوانی حیدرباد سے پیش کی جا رہی ہیں آنگ پدیش کی مشرقی گوداوری زلے میں دریائے گوداوری سے اب تک چھبیس ناشیں نکال لی گئی ہیں اتوار کو دیوی پٹنم کے خریب سیاہوں کو لے جا رہی ایک کشتی غرخ ہو گئی تھی کئی لوگ ابھی بھی لا پتہ ہیں پولیس نے کشتی کے مالک وینکٹ رمنا کے خلاف فوجداری مخدمہ درج کر لیا ہے گوداوری میں سائل آپ کے بوجود وینکٹ رمنا اور چند دوسرے اپنی کشتیاں چلا رہے تھے حکومت نے تحقن دیا ہے کہ ریاست میں چھوٹے اردو اغبارات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اسمبلی میں زیرو آور کے دوران وزر داخلہ محمود علی نے حکومت کی طرف سے تحقن دیا کہ اردو اغبارات کے مفاد میں مناسب اقدامات کیے جائیں گے مزید ستیاد المسلمین کے رکن موظم خان نے یہ مسئلہ اٹھایا محمود علی نے اس کے جواب میں تحقن دیا کہ اغبارات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے وزیتہ بنائی جگدی شریڈی نے اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ ریاست میں گوشتہ پانس سال کے دوران آٹھ ہزار چار سو انتیس میگا وارٹ زائد برخی کی پیداوار ہوئی سال دو ہزار انیس بیس کے لیے اپنی وزارت کے مطالبات ذر پر مباحث کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برخی کی پیداوار کے معاملے میں تلنگانہ نے اپنی تشکیل کے بعد تین سال کے اندر اتمنان بخش موقف حاصل کر لیا اور انہوں نے کہا کہ اب برخی کمپنیوں کو مستحقم کرنے کے کام پر توجہ دی جائے گی تلنگانہ میں اہم سیاسی جماعتوں نے آج یوم انزمام منایا یوم انزمام کی تخاریب کے تحت تی آرس کے کارکزار صدر کیٹی رامارو نے پارٹی کے دفتر تلنگانہ بھون میں خومی پرچم لہر آیا پرچم کشائی کی اس تخریب میں تی آرس کے کئی خائدین اور پارٹی کارکن موجود تھے اس پروگرام میں ریاستی وزراء محمود علی ملہ ریڈی، سرنواز گورڈ، ارکان پارلیمنٹ، ایمیل ایز، ایمیل سیز اور دیگر لیڈروں نے شرکت کی بی جے پی نے ریاست بر میں خومی پرچم لہر آتے ہوئے یوم نجات منایا پارٹی نے تی رنگا ریلیوں کا احتمام کیا اور مطالبہ کیا کہ یوم نجات تخاریب سرکاری طور پر منائی جائیں پارلیمانی مور کے وزیر پرہلات جوشی نے حیدرباد میں بی جے پی کے دفتر پر خومی پرچم لہر آیا مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کی شنڈی، مہارشترہ کے سابق گورنر ویڈیس ساگر راو بی جے پی کے ریاستی صدر کے لکشمن اور دیگر لیڈروں نے اس پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر لکشمن نے الزام لگایا کہ ٹی آرس حکومت مجلس اتحد المسلمین کے دباؤں میں آ کر سرکاری طور پر تخاریب کا احتمام نہیں کر رہی ہے پٹنچرو میں بی جے پی کا ایک جلسے عام آپ سے کچھ دیر خبر شروع ہوا اس جلسے سے مرکزی وزیرہ اور بی جے پی خائدین خطاب کر رہے ہیں اس دوران مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے صدر عمیر شاہ نے تلنگانہ کے عوام کو یوم نجات کی مبارک بات دی ہے تلنگانہ کا یوم انزمام کانگریس پارٹی کے دفتر گاندی بھون میں بھی منائیا گیا پارٹی کے ریاستی صدر عتم کمار ریڈی نے پرچم کو شائی انجام دی انہوں نے دعویٰ کیا کہ نظام کے خلاف کانگریس اور کیمنسٹوں نے حقیقی جدوجہہد کی تلنگانہ پارٹی کے دفتر میں بھی یوم انزمام تخاریب منقض ہوئی پارٹی کے لیڈر آرچاندر شیخ ریڈی نے انٹی آر ٹرسٹ بھون میں ترنگا لہر آیا ریاست کی کئی عزلہ سے یوم انزمام تخاریب کے انخواد کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں وزرعظم نیرنر موڈی کو آج ان کی 79 سالگرہ کے موقع پر صدر جمہوریہ نایب صدر کئی وزراء بلا تفریق جماعت سیاسی خائدین کھیل کود سے وابستہ شخصیتوں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہم افراد اور عام آدمی نے مبارک بات دی ہے صدر جمہوریہ رامنات کوئن نے موڈی کو مبارک بات دیتے ہوئے استمنہ کا اظہار کیا کہ وہ صحتمند اور خوشحال رہیں تاکہ کئی سال تک ملک کی خدمت کر سکیں نایب صدر جمہوریہ وینکای نایڈو نے کہا کہ موڈی کی مثالی خیادت کے تحت عوام نے نئے بھارت کے لئے تقلیخی عوامی تحریکات کو خبول کیا ہے تیلنگانہ کے چیف مصر چندر شکر راؤ مرکزی وزیر داخلہ آمی شاہ وزیر دفاع راجنات سنگھ وزیر اطلاعات و نشریات پرکار جاورے کرنے بھی وزیراعظم کو مبارک بات دی اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے کہا ہے کہ اندرپردیش کے سابق اسپیکر کوڈلہ سیو پرسادراؤ کی موت کے بارے میں ریاستی حکومت سے ریپورٹ طلب کی جائے گی تیلنگانہ کی حکومت جاریہ خریف سیزن کے دوران کسانوں کو رائیتو بندو اسکیم کے تحت سات ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے کی مالی امداد فراہم کرے گی اندرپردیش کے مشرقی گوداوری زلے میں دریائے گوداوری میں غرق کشتی کے چھبیس مسافرین کی ناشیں نکال لی گئی ہیں اور تیلنگانہ میں اہم سیاسی جماعتوں نے آج یوم انزمان منایا آکاشوانی حیدرباہ صلحہی خبریں اب ختم ہوتی ہیں